اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہو آپ کا میزبان عاصف حاضر خدمت ہے اور آج آپ لوگوں کی پیشن نظر ایک نئی اکسیر لے کر آیا ہوں توتیا کا باوزن سوید پختہ کشتہ جو علمی کیمیہ میں علمی فن میں اپنی حیمیت کا حامل آپ ہے انتہائی آسان ہے میں بہت سے کشتہ کے کشتہ توتیا آپ لوگ کے ساتھ اکثر شیئر کرتا رہتا ہوں لیکن یہ ایک نایاب اکسیر ہے تو میں نے سوچا کہ اپنی ویورز کے ساتھ مختلف جگہ سے یہ علم آیا مختلف لوگوں نے شیئر کیا تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو آج میں نے سوچا کہ ایک نئے ایک نئے انداز میں جو کشتہ توتیا ہے کرنٹ والا ہونا چاہیے اور سفید ہونا چاہیے باوزن ہونا چاہیے اور پختہ ہونا چاہیے یہ آپ لوگ کی پیشن نظر کر رہا ہوں امید رکھتا ہوں آپ لوگ کو یہ بہت اچھا لگے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اگر ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ لوگوں تک بروقت پہنچ دیچ رہے تو سب سے پہلے جی میں آپ لوگ کو مٹیریل بتاتا ہوں کہ ہمیں کچھ تاتھوٹیا کے لیے چاہیے کیا کیا اس کو نیلیتھو تھا بھی بولتے ہیں کپر سلفیٹ بھی بولتے ہیں تو مٹیریل کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ کیا کیا چیزیں میں چاہیے ہمیں جی توتیا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ اب دو تولہ کی آپ لوگوں نے پیارے برز ڈلی لینی ہے اور ہمیں اس میں انجیر چاہیے انجیر کو انگلیش میں فک بھی بولا جاتا ہے انجیر بھی بولتے ہیں مختلف چیزیں ہیں مختلف نام ہیں ٹھیک ہوگا جی تو یہ تین اور ایک ہمیں جی چاکسو چاہیے توخم چاکسو تین چیزیں توخم چاکسو انجیر اینٹ نیلاتھو تھا تو یہ ہمیں تین چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے ان تین چیزوں کو ہم نے لے کر چلنا ہے اور امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ آئے گا تو فک کی بات کرتے ہیں اس کے بعد چاکسو تخم کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کوپر سلفیٹ جس کو بولا جاتا ہے نیلاتھو تھا بھی بولا جاتا ہے اور اس کو توتیا بھی بولا جاتا ہے یہ ساری چیزیں یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے تو چلتے ہم اس کو آج ایکسپلین کرتے ہیں کن کن طریقوں سے ہم کس طریقے سے اس کو ایکسپلین کریں گے تو ہمیں کتنی کتنی مقدار میں کتنی کتنی اماؤنٹ پہ کوئی چیز ریکوائرڈ ہے اس کے آج ہم فساد کرتے ہیں توتیا دوتولا کی ڈلی کو جناب آپ نے انجیر کا جی شیر نکالنا ہے یعنی اس کا جو ملک ہے اس کا جو دودھ ہے وہ آپ نے نکالنا ہے اور اس کو ایک کتام چینی کی پیالی میں آپ نے انجیر کا دودھ نکال لینا ہے تھوڑا سمجھ کر ہے لیکن یہ اسی نکال آتا ہے جیسے شیر مدار آپ لوگ تیار کرتے ہیں اسی طریقے سے ہی آپ شیر انجیر بھی نکال سکتے ہیں شیر انجیر کو آپ نے لینا ہے ایک پیالی لے لیں چینی کی پیالی لے لیں اس میں آپ نے شیر انجیر ڈال دینا اور توتیا کی دو طولہ کی ڈلی اس میں بھگو کر رکھ دینا ہے صبح کو آپ نے مطلب اس میں ڈال دیا ہے شام تک پیارے ویورز آپ نے اس کو رکھ دینا ہے رات کو آپ نے اس کو یہ جو دودھ جو اس پیالی میں ہوگا اس کو رات کو آپ نے باہر شبنم میں رکھنا ہے دوسرے دن آپ نے وہ دودھ تھوڑا سا جم گیا ہوگا اس کو آپ نے صاف کر دینا ہے اس جو توتیا کی جو ڈلی ہے اور دوبارہ شیر انجیر اس میں ڈال دینا ہے تو دوسرے دن بھی یہی پروسس کرنا ہے تیسرے دن بھی یہی کرنا ہے اور چوتھے دن بھی یہی اور پانچوے دن سات دن آپ لوگوں نے شیر انجیر میں ڈال کر یہ توتیا کی ڈلی کا پروسس کرنا ہے امید رکھتا ہوں یہ تو آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا یعنی ایک پیالی میں انجیر کا دودھ ڈال کر اس میں توتیا کی دو تولہ ڈلی کو آپ نے ڈبو دینا ہے اور دوسرے دن اب وہ جم جاتا ہے خوشک ہو جاتا ہے تھوڑا سا تو دوسرے دن وہ ضائع کر دینا ہے ڈلی کو آپ نے صاف کر کے پیالی کو آپ لوگوں نے اچھے تکے سے صاف کر کے اس میں آپ نے دوبارہ نیا تازہ دودھ ڈال دینا ہے اور سات دن جی یہ پروسس کرنا ہے آپ لوگوں نے ایک کام ہو گا اس کے بعد جی اب ہمیں چاہیے تکھم چاکسو اب یہ آپ لوگ کو کہیں بھی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے تکھم چاکسو ہمیں خوشک چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں پنسار سٹور سے ایزی لی اویلیبل ہیں بغیر کسی ٹینشن کے ہر جگہ سے یہ مل جاتے ہیں اب آپ نے یہ ایک بات یہاں پہ بتانا انتہائی ضروری ہے آپ نے اس پنسار سٹور کا رخ کرنا ہے پیارے ویورز جو بہت چلتا ہو اور جہاں پہ چیزیں آتی جاتی رہیں یہ نہیں کیوں پرانا ہو اور جہاں پہ کچھ سالوں سال پڑی رہا وہاں پہ کوئی مطلب لینا دینا نہ ہو تو ایسی جگہ سے کبھی بھی دعائی نہ کر دے دعائی وہاں پہ کر دے جہاں پہ چیزیں بکتی زیادہ ہیں تاکہ کیونکہ وہ پرانی چیزیں نکل جاتی نہیں آ جاتی ہیں اور یہ گر کی بات ہے کہ کوئی بھی بوٹی ہے جو اس کے بیچ ہوتے ہیں یا بوٹی ہے اس کا جو اثر ہے یہ جلدی ختم ہو جاتا ہے یعنی پانچ چھے مہینے بعد اس کا ار مہینے بعد پندرہ پرسنٹ اپنا اثر یہ کھو دیتی ہے اچھا جی آپ نے جانا ہے ادھر سے آپ نے تخم چاکسو لینے ہیں وہ آپ نے ایک سٹاک لینے ہیں آپ نے اس کو خشک لے لیں ٹھیک ہے جی آپ کو فیلڈ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ چاکسو تلاش کریں یہ وہ کوئی نہیں ہاں جو لوگ کر سکتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن خشک لے لیں اب اس کا کیا طریقہ ہے رات کو جی اس کو آپ نے پانی میں بگو دینا ہے تخم چاکسو جو تھے رات کو اس کو آپ نے پانی میں بگو دینا ہے پانی اتنا پر زیادہ نہیں ہونا چاہی مثال کے طور پر جو ایک سٹاک آپ کا تخم چاکسو ہے تو آپ پانی اس میں آدھا کلو ڈال دے تو یہ گلتی بھی نہیں کرنے ایک سٹاک آپ پاس تخم چاکسو ہے تو پانی بھی آپ لوگوں نے ایک سٹاک اس میں ڈالنا ہے تو شام کو کسی پیالے میں مٹی کا پیالہ ہو یا چینی کا پیالہ ہو یا لوہے کی چھوٹی سکڑائی ہو کوئی بھی بول ہو تو اس میں آپ نے یہ تخم چاکسو کو بگو کر رکھ دینا ہے دوسرے دن پیارے ویورز آپ لوگوں نے اس کو نکالنا ہے وہ ایک مکسٹس ہے وہ تھوڑا سے پھول جائے گا اس کا نگدہ اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے تیار کر لینا ہے جو بلکل ملہم ہونا چاہیے اور اچھے طریقے سے تھوڑا سا ریجڈ بھی ہونا چاہیے اس لئے میں نے بولا تھا کہ پانی زیادہ نہیں ڈالنا تاکہ وہ پتلا لیپ نہ مان جائے ریجڈ ہونا چاہیے سخت مطلب ہونا چاہیے تھوڑا سا اچھے دوسرے دن آپ نے اس کو جی جو توخم چاکسو ہے اس کا آپ نے نگدہ تیار کر لیا اب وہ جو دو طولہ کی ڈلی تھی جس کو آپ نے شیر انجیر میں انجیر کے دودھ میں سات دن آپ نے جس پر پروسس کیا تھا اس ڈلی کو آدھا وہ جو ایک سٹانک نگدہ تھا وہ آدھا نیچے اس کے اوپر دو طولہ کی آپ کی آجائے گی کیا بولتے اس کو توتیا کی ڈلی وہ سات دن والی جس میں ہم نے سات دن پروسس کیا اور اوپر آپ کا دوسرا نگدہ جگہ چاکسو کا یہ ایک نگدہ تیار ہوگا اب اس کو ہم نے آگ دینی ہے پہلے تو اب سہرائی اوپلوں کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا یعنی جو سہرامی اوپلیں یہ باہر ملتے ہیں روڑیوں پر سہرائی اوپلیں ان کو بولتے ہیں جنہی گھر والی جو پاتھیاں ہیں وہ آپ لوگوں نے گھر والی اوپلیں یوز نہیں کرنا سہرائی اوپلیں دو کلو آپ لوگوں نے لینے بے دودھ آگ دینی ہے بے دودھ آگ کا میں بار بار بتا چکا ہوں یعنی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ان کو وہ نگدہ آپ نے بنا لیا اس کو کسی کوزہ میں آپ نے اچھے طریقے سے گل کر لینی ہے کوزہ بھی آپ کا نورمل ہی ہونا چاہے اچھا اس میں جو بے دودھ ہے اس کو آپ نے اب وہ جو آپ کا سہرائی اوپلہ ہے اس کو آپ نے جی جلا دینی ہے جب اس کا جو ہے وہ دھوہ نکل جائے گا اس کے بعد پیارے ویورز آپ لوگوں نے آدھی مطلب وہ نیچے کر دینا ہے آگ کو اور اس کے اوپر آپ نے وہ کوزہ رکھے آدھا اوپر وہ دو کلو کی ہوگی یعنی سادہ لفظ میں بات کریں تو دو کلو بے دودھ اوپلوں کی آپ لوگوں نے آگ دینی ہے سہرائی اوپلے لینے ہیں ان کو پہلے جلا لینا ہے گرم گرم میں آپ نے وہ جی تودیا کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہوگا جی اب یاد رکھنا اب جب آپ نے اس کو اس میں رکھ دیا آپ نے آگ دے دی جب سرد ہو گیا تو نکالنا ہے دو پوسیبلٹی ہے یہاں پہ پوائنٹ کی بات بتانے جا رہا ہوں جب ہم نے اس کو کیا تھا ایک بار یہ سرخ رنگ کا آیا تھا اور ایک بار یہ سفید رنگ کا آیا تھا دونوں ہی کرنٹ والے تھے اور پختہ تھے اور یہ ایک مزے کی بات بتا دوں جو کچھ تہت دوتی ہے یہ بہت اچھا چھوڑ ہے لیکن ہم نے جب اس کو مز پر طرح کیا تو اس کو اس نے بالکل سفید کر دے یعنی اس طرح کہ وہ چاندی کا حملان ہے اچھے کوالٹی والا اتنا نایاب یہ اکثیر تیار ہوئی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایسا دوتیا تھا جس نے تانبے کو سفید کر دیا تھا اور یہ بہت اچھا حملان ہے چاندی کا لیکن اس کو کبھی بھی کوئی حملان بناتا نہیں نہ ہی ہم لوگوں نے بنایا تھا کیونکہ یہ جو کہہ لو کہ اس نے تانبے کو لازل کر دیا بلکل تضابی کر دیا یہ اتنا لاکھوالٹی کا اور آگے یہ سونے میں یعنی شمس کا بہت بہترین وہ حملان تھا تھا تو بہت اچھا چھوڑ بیا اور اس دوتیا سے آپ ہر چیز کو جاری بھی کر سکتے ہیں تو امید رکھتا ہوں آپ لوگ کو یہ بہت اچھا لگا ہوگا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے بیزبان کو اجازت دیجئے ٹک گئر